اصلاة خیل من النوم تو آج ایک وظیفہ میں آپ تمامی حضرات کے گوشت گزار کر رہا ہوں آپ اگر چاہیں گے کر لیں گے تو انشاءاللہ قرض دار ہیں تو قرضہ انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی کوئی راستے آپ کے نکل جائیں گے اور اگر کہیں پیسہ الجھا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کا تو پیسہ بھی آپ کا نکل جائے گا اللہ نے چاہا میں بتانے والا ہوں سورہ ملک شریف کا وظیفہ اگر آپ کر لیں گے تو یہ رشید اختر کا وعدہ ہے آپ سے چیلنج ہے آپ سے کیونکہ رمضان انقریب ہے میں تمامی حضرات کو کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے بہت ہی پیارے پیارے وظیفہ آپ تمامی حضرات تک میں پہنچا دوں قرآن مقدس کے حوالے سے آج جو میں بتانے والا ہوں سورہ ملک کا انشاءاللہ وظیفہ کیونکہ سورہ ملک وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے بہت بڑی اس کی فضیلت بتائی ہے آج میں انشاءاللہ سورہ ملک کی فضیلت بھی آپ تمامی حضرات کو بتاؤں گا اور اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا اب کرنا نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کی ملزی ہے کیسے کریں گے یا نہیں کریں گے اگر واقعی میں قرضدار ہیں تو انشاءاللہ وظیفہ کو کر لیں اور اگر قرضدار نہیں بھی ہے آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے دولت آنے کے راستے کھل جائے تو اس وظیفے کو کر لینا کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور کتنی بار کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ہاں کیونکہ مکمل طریقے سے اس ویڈیو کو سن لینا مکمل طریقے سے ہی سنیں گے اور کریں گے تب ہی آپ کچھ کر پائیں گے مکمل طریقے سے آپ نے دیکھا نہیں سمجھا نہیں تو پھر آپ کو بات مکمل نہیں مل پائے گی بات ادھولی رہ جائے گی اس لئے آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی مکمل سننا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس بچی کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے پانچ چھے دن پہلے ایک ویڈیوز میں ازرا نام کی ایک لڑکی ہے اور وہ اس کو پہلے ٹھیک ہو گئی تھی ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا فضل رہا تھا لیکن دوبارہ سے جب اس کو دلی ہسپیٹل میں لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کرونا بتا دیا اور اس پویشن میں اس کی موت ہو گئی آج کل کل ہاں کل اس کا انتقال ہوا دو مارچ کو اللہ اس کے قبر کو تاحد نظر کشادہ فرمائے اور ایک ہی بچی تھی ان کے ماں باپ اور اس بچی کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اللہ اور دل کی گہرائیوں سے میں نے روحانی علاج کیا تھا اور الحمدللہ رب العالمین اس علاج کے ذریعے سے وہ بچی جبکہ اس وقت بھی ڈاکٹر نے اس کو بولا تھا یہ بچی کا بچنا مشکل ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بچی کو گھر تک صحیح سلامت پہنچایا ماشاءاللہ چلنے لگی پھرنے لگی اور اٹھنے بیٹھنے لگی اور کھانا پینا کھانے لگی بولنے لگی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے میری خود گفتگو ہوئی اس سے لیکن جب دوبارہ لے کر پہنچے تو کہتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے چاہیں لڑکا ہویا لڑکی اگر اس کے سامنے کوئی بھی ایسی حرکت ڈاکٹر کرتے ہیں ناک میں نلکی یا کہیں اور یا کسی طریقے سے تو بچہ تو بچہ ہے نا اس کا دل بہت گھبرا جاتا ہے اور گھبراہت دل کی گھبراہت وہ ہے دل کی گھبراہت کی وجہ سے انسان موت کے قریب تک پہنچ جاتا ہے اللہ اس بچی کو گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے اور اس کے متعلقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ سب لوگ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے ایک ہی بچی تھی اور کوئی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں ایک ہی اکیلی تھی اللہ اکبر بہت میں نے کل سے سنا ہے مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا ہے اور مطلب جو ہے آج یہ معاملہ ہوا کہ اس کا جناز پسی گھر والے کو دیکھنے کو نہیں ملائے وہاں سے دلی سے اس کا جنازہ لائے گیا اور اس میں پورا پیک تھا اور قبرستان کے ڈاریک قبرستان لے جایا گیا اور وہی نماز جناز ہوئے اس کو وہی ویسے ہی اس کو دفن کر دیا گیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تمام ہی بناوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ سب کو بوائی مراز سے محفوظ رکھے آمین یا رب برانہی اچھی ہے میں اس کر رہا تھا امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شادو آباد رکھے دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ قرضے میں نہیں بھی ہیں پھر بھی اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اور سورہ ملک وہ سورت ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے سمجھ رہے جی ہاں انشاءاللہ کس کس طریقے سے بیان فرمایا ہے میں آپ تاوامی حضرات کو بتانے والا ہوں آئیے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں پھر اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر آیا ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھنٹیو کون کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملنا ہے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں ویڈیو کو لائک کرنا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ ہر انسان تکمیل یہ بات پہنچ جائے میں کرتا ہوں الحمدللہ ایک وقت وہ تھا میں بہت قرضے میں ڈوبا ہوں خدای قسم دوست کو بہت ڈوبا ہوا تھا لیکن اسی وظیفے کو جو میرے استاذ نے بتایا میں نے جو آج میں آپ تمام حضرات تک پہنچانے کوشش کر رہا ہوں میں انہوں نے مجھے بتایا میں نے کیا الحمدللہ اس سے فائدہ میں نے حاصل کیا ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو ضرور ضرور کرنا انشاءاللہ آزما کے دیکھنا انشاءاللہ شیئر کر دینا زیادہ زیادہ سنیں انشاءاللہ وہی سورت انتیس میں پارا جو شروع ہوتا ہے تبارک الَّذی بیدی الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہے نا یہاں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور یہ سورہ ملک انتیس میں پارا شروع ہوتا ہے دو رکوع ہیں سورہ ملک شریف کے ہے نا جی ہاں میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا چلوں اگر آپ تیار ہیں سننے کے لئے تو سن لیجئے پہلے تو آپ اس کی فضیلت سمات کر لیں سورہ ملک کے بارے میں سورہ ملک کی اللہ کے رسول نے کیا فضیلت بیان فرمائے سنیں سورہ ملک یعنی تبارک اللذی یہ تبارک اللذی جو سورہ ملک ہے انتیسوں پارے کی یہ جو شخص ہر روز مغرب کی نماز کے بعد تین بار پڑھے تین بار پڑھے تو تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے بے شک یہ حق بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہمیں رہے ہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے ماشاءاللہ ہر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ بھی وظیفہ ہی سمجھ دیجئے وظیفہ ہے یہ بھی مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ تین مرتبہ پڑھتے ہیں ہر روز تو ہر بلاؤں سے انشاءاللہ وطلعہ آپ محفوظ رہیں گے پھر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرورِ قلب و سینہ رحمتِ عالم نورِ مجسم سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص بعد نمازِ اشاء جو شخص بعد نمازِ اشاء اسے ایک بار پڑھے اشاء کی نماز کے بعد اگر ایک بار پڑھے یعنی کہ اس کی فضیلت دیکھو اس کی طاقت دیکھو اس کی پاور دیکھوا سرکار فرماتے ہیں جو شخص اشاء کی نماز کے بعد ایک بار پڑھے وہ عذابِ قبر اور منکر نقیروں کے سوالوں سے محفوظ رہتا ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث پاک کس کی ترمزی شریف کی حدیث پاک ٹھیک ہے جی ہاں اور بات یہی تک محدود نہیں ہے پھر میرے آقا حضور نبی کرم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں ہمارے اور آپ کی پیارے آقا فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت رہے اللہ و اللہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت رہے کونسی صورہِ ملک جس کا میں ذکر کر رہا آپ لوگوں کو بتا رہا سرکار فرماتے ہیں میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت رہے ہے نا جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ رحمتِ عالم نورِ مجسم شہن شاہِ دو عالم فخرِ دو عالم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہندے جی ہاں کہ سرکار نے فرمایا اور اس حدیثِ پاکِ حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوین سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو ہر روز پچ مرتبہ پڑتا ہے کسی بھی وقت میں سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اگر ہر روز پچ مرتبہ اس صورت کو اگر پڑتا ہے کل قیامت کے دن یہ صورت اللہ رب العزت سے سفارش کر کے دوزہ سے نجات دلا کر جنت میں داخل کروائے گی اللہ اکبر اللہ یعنی یہ سرکار فرماتے ہیں ترمز شریف کی حدیثِ پاک ہے ٹھیک ہے جی ہاں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان روزانہ پانچ مرتبہ سورہ ملک پڑتا ہے تو کل یہی صورت میدانِ محشر میں پڑھنے والے کی سفارش کروا کر دوزہ سے نجات دلا کر جنت کے اندر داخل کروائے گی سورہ ملک شریف سبحان اللہ ٹھیک ہے نسائی شریف کی یہ حدیثِ پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اب جو میں بتانے والا ہوں یہ وظیفہ سمجھئے ٹھیک ہے سرکار نے فرمایا جو شخص اکتالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا تمام مشکلات سے نجات پائے گا جی ہاں اکتالیس مرتبہ جو پڑھے گا تمام مشکلات سے نجات پائے گا اور تمام حاجتیں برائیں گے کوئی بھی حاجت ہو اے ٹو زیڈ موت کو چھوڑ کے کوئی بھی حاجت ہو ہے نا اگر قرضدار ہوگا جو ٹوپک ہے میرا ویڈیو کا وہی اگر قرضدار ہوگا تو قرض ادا ہو جائے گا کتنا بھی خواہ کتنا بھی قرض ہو غیبی امداد ہوگی غیب سے مدد ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اور اگر آپ پر قرضہ بھی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اس پیسہ آنے کا یا مال آنے کا انشاءاللہ اس کو اگر آپ کریں گے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ملک شریف کو اکتاریس مرتبہ پیسہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ آنے لگے گے غیبی امداد ہوگی راستے کھل جائیں گے اس کے پڑھنے والے کو اتنا سوام ملتا ہے کہ گویا وہ شبی قدر کو رات بھر جاگا اور رات بھر خدا کی اس نے عبادت کی یہ ابو عدال شریف کی حدیثیں باقی یہ تو فضیلت تھوڑی سی تھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اب جو وظیفہ سن لیجئے انشاءاللہ میں آپ تمامی حضرات کو سورہ ملک شریف میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں کوئی تو حاجت ہوگی آپ کی قزدار ہے یا قزدار نہیں ہے کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے کام آپ کا علج رہا ہے یا کسی اور کوئی حاجت ہے انشاءاللہ ان حاجتوں کے لیے سورہ ملک کا وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ تو یاد ہو جائیں ٹھیک ہے جی ہاں سنیں عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو ایک ٹالیس مرتبہ سورہ ملک کا وظیفہ کرنا ہے ٹائم نہیں لگے گا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ آپ کو لگے گا ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ تو آپ نکال سکتے ہیں نا ایک گھنٹہ بھی اگر چوبیس گھنٹے میں آپ نے نہیں نکالا تو پھر زندگی جینے کا کوئی مقصد ہے اللہ نے فرمایا جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیج ہے تو اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تجھ کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں سب سے پہلے میری عبادت کو کرنا اور جو میں اپنے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن شیف نازل کروں گا اس کو تلاوت کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ہم نے نہیں نکال پایا تو پھر ہمارے زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں بیکار ہے ہمارا جینہ عشاء کی نماز نمازیں تو پڑھنا چاہیے بغیر نماز کے کوئی کام بھی آپ کا حل نہیں ہوگا ہر کام آپ کا فیل ہو جائے گا یہ میرا چیلنج ہے آپ سے اگر کوئی بھی آپ نماز چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر کوئی کام میں ہے کام کے وقت میں ٹھیک ہے مجبوری اگر کوئی ایسا کہ اگر مالک جہاں ہم کام کر رہے ہیں مالک اگر ہم پہ بڑھا کر آیا تو نماز اس وقت میں کام کری اس کے بعد اپنے جگہ بھر پہ پہنچے اپنے جگہ پر نماز ادا کیجئے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر کہیں بھی آ کر کام کر رہے ہیں اور نماز پڑھنے کیلئے اگر مالک سے بلیں گے تو مالک بھرے ہی وہ غیر مسلم لیکن منع نہیں کرے گا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے چیرے پر نور بھی ہوگا اور پھر رحمت برکتیں نازل ہوں گے انشاءاللہ جس مقصد سے آپ اور اللہ کی عبادت دیو اشاء کی نماز پڑھ کے آپ جب فارغ ہو نماز دو سب سے بڑا وظیفہ سب سے بڑا عمل نماز ہے اشاء کی نماز کے بعد آپ فارغ ہو تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اکتالیس مرتبہ سورہ ملک شریف پڑھیں اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیں جو ٹاپک ہے میری ویڈیو کا جو جو بتایا ہے انشاءاللہ اس میں ہونے میں دیر نہیں لگے گی یہ حاجتیں آپ کی بار آئیں گی چاہے کوئی بھی حاجت ہو جائز مقصد ہوئی انشاءاللہ ہر جائز مقصد کے لیے اشید اختر کا دامن پکڑ لینا آپ کیونکہ وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو الحمدللہ میں خود کیا کرتا ہوں ہے نا اکٹالیس مرتبہ روزانہ اول و آخر تین تین مرتبہ دلشریف کے ساتھ ساتھ سورہ ملک شریف پڑھیں انشاءاللہ کیا حاجت ہے کوئی تو حاجت ہوگی یہ آپ کی موت کے علاوہ موت تو نہیں ٹل سکتی لیکن ہر حاجت انشاءاللہ آپ کی پوری ہوگی یہ میرا تجربہ کیا ہوا ہے ایک سو ایک پرسینٹ انشاءاللہ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ یہ قرآن مقدس میں ہر چیزہ اللہ رب العزت نے رکھیے اگر آپ چاہیں تو حاصل کریں نہ چاہیں اس کا تو کوئی علاجی نہیں ہے لا جی کریں ضرور کریں سورہ ملک شریف کے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے رمضان شریف آنے والے قرآن مقدس انشاءاللہ آپ میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ پر سماعت کریں گے اس کے علاوہ جو فضیلتیں ہیں ہر روزانہ ہر روزے کی ہر تراوی کی ہر دن کی ہر تاریخ کی وہ فضیلت بھی انشاءاللہ میری چینل پر آپ سماعت کریں گے میرا نیو چینل ہے اپنا رضوی نیٹورک انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سپورٹ کریں اور انشاءاللہ دیکھیں ویڈیوز کو بہت ساری ویڈیوز ہیں اپنا رضوی نیٹورک ٹھیک ہے یہاں گمبدِ اللہ حضرت لگا ہوا ہے اس کا لوگو اور سورج کی کرنے ہیں اور بیچ میں گمبدِ اللہ حضرت ہے وہ یہ پہچان ہے میرے لوگوں کی طرح کسی کا لوگو نہیں ہے بس جا کے دیکھئے روحانی علاج انشاءاللہ میں مکمل کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ اگر آپ مجھ سے روحانی علاج کی تعلق سے چاہتے ہیں کچھ تو رشید اختر کو کونٹیکٹ کریں نمبر ہے چونتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے ضرور ضرور اگر کوئی کام ہے تو پہلے ویڈس اپ میں مجھے وائس چھوڑے پتہ آپ نہ دے کیا کام ہے وہ بھی بتا اس کے بعد جب میں کہوں آپ سے کہ کال کیجئے تب آپ کال کیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں آپ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو